26 وی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی صدر مملکت کی توصیق کے بعد گزٹ نوٹفیکیشن جاری پارلیمنٹ نے دو تہائی اکثریت سے بلکی منظوری دی تھی چیف جسٹس کی تقروری بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی مدت تین سال ہوگی تقرور تین سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا آئینی مقدمات کے لیے آئینی بینچ بنے گا تشکیل کا اختیار جڑیشن کمیشن کے پاس ہوگا چار ارکان پارلیمنٹ اور غیر مسلم بھی رکن ہوگا ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی سوموٹو صدارتی ریفرنسز کے سماعت اور فیصلہ آئینی بینچ کرے گا زیر التباہ کیسز اور نظر سانی درخواستیں بھی آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گی آئین میں ترمیم کے بعد نئے چیف جسٹس کی تقروری کا عمل شروع سپیکر نے پارلیمنٹی کی تشکیل کے لیے سیاستی جماعتوں سے نام مانگ لیے پارلیمنٹی قیادت سے نام جل سے جلد فراہم کرنے کی درخواست پیپلز پارٹی نے پرویز اشرف، نوید کمر اور فاروق ایچ نائک کو نامزد کر دیا کمیٹی میں آٹھ حرقین قومی اسمبلی اور چار سینیٹرز شامل ہوں گئی کمیٹی کی تشکیل کے بعد وزارت قانون سے تین سینئر ترین ججز کا پینل طلب کیا جائے گا لگتا ہے یہ سوال اب ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا تین ہفتے تک صورتحال واضح ہو جائے گی سپریم کورٹ میں دوران سمات جسٹس منصور علی شاکر مارکس جسٹس آشان بالک بولین نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے خطرناک بادل جو ملک پر برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے اب منمانے فیصلوں کا خاتمہ ہوگا نیا سورج نکلے گا پورے ملک میں روشنی ہوگی اب پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا وزیر آزم کا اسمبلی سے خطاب کہا تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے بینظر بھٹو اور نواز شریف کا ادھورہ خواب پورا ہو گیا قومی اکجہتی کی شاندار مثال قائم کی گئی پی ٹی آئی بھی آئینی ترمیم میں آتی تو بہت اچھا ہوتا کالے ساپ نے پارلیمنٹ کو گھیرے رکھا کئی وزراء آزم کو فارق کرایا عدالت کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آئینی ترامیم کی منظوری جمہوریت کی فتح ہے بلاوز بھٹو زرداری کے خطاب کہا افتخار چودری نے اٹھارلی ترمیم اٹھا کر پھیکنے کی دھمکی دی بلاک میلنگ میں آ کر انیس بھی ترمیم کرنا پڑی عدالتوں کا دنیا بھر میں مزاق بن گیا آلو اور ٹیمارٹر کی قیمتوں کا فیصلہ بھی کرنے لگیں آئینی ترامیم کی منظوری میں شخصیات پر جھگڑا تھا ایک جس سے حکمران اور دوسرے سے اپوزیشن گھبرا رہی تھی ہم نے متفقہ بنانے کی کوشش کی باتچی سے مسویدے کو سب کے لیے قابل قبول بنایا مولانا فضل رحمان کا اسمبلی سے خطاب کہا مسویدے پر بلاول اور نواز شریف کے ساتھ پی ٹی آئی بھی کاوشوں میں شامل رہی احتجاجن ووٹ نہیں کرنا چاہتی تو مجبور نہیں کیا جا سکتا اقتدار میں آ کر آئینی ترامیم کا خاتمہ کریں گے تحریک انصاف کا اعلان بل سے عدلیہ آزاد نہیں رہے گی عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے وزیر اعلیٰ خبر پختنخواہ کی گفتگو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ترمیم کو کسی فارم پر موصہ طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا نمٹنے کا واحد حل مضاہمت ہے حامد خان کا تحریک چلانے اور پچیس اکتوبر کو یومی نجات منانے کا اعلان پنجاب سندھ اور بلوچستان کے وزرائے آلہ کی آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارک بات مریم نواز نے ترمیم کو عدالتی نظام میں مصمت اصلاحات اور پارلیمنٹ کی بالا دستی قرار دے دیا سود کے خاتمے کے شک کا خیر مقدم مراد علی شاہ بولے بلاول نے عدالت اصلاحات کر کے اپنی والدہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اتفاقے رائے پیدا کرنے پر تمام جماعتیں مبارک بات کی مستحق ہیں سرفراز بکٹی نے آئینی ترمیم کی منظوری جمہوریت کے جیت قرار دے دی اتفاقے رائے پر تمام سیاسی قیادت کی اجتماعی کوششوں کو خیراج تحسی آئینی ترمیم کا پورا عمل مشکوک تھا جماعت اسلامی کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان عدالت سے رجوع کا بھی فیصلہ حافظ نئیم اور حیمان بولے لوگ بگ جاتے ہیں اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں حکومت نے غلط کام کیا پی ٹی آئی کو مذاکرات کا استعبی نہیں بننا چاہیے تھا مولانا فضل رحمان نے دانش پندی سے ملک و ملت کی رہنمائی کی ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا سود کے خاتمے وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا مفتی تکی عثمانی کا جے یوائی سربراہ کو خیراج تحسین تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست خارج حامد خان کا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پر اعتراض کہا انتہائی متاثب جج کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا موکف کو حکم نامہ کا حصہ بنانے کی استعداد چیف جسٹس نے ریمارک زیئے وکلانے کیس کے میرٹس پر دلائل ہی نہیں دیئے ٹی وی پر بات کرنے کے بجائے مو پر بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں اپنی چھت اپنا گھر پرگرام کے تحت مکانوں کی تعمیر شروع وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار قرض کی دوسری قسط کا اجراء شیڈیول کے مطابق اقینی بنانے کی ہدایت کہا غریب آدمی کے لیے اپنی چھت ترجہات میں شامل پوری کوشش ہے کوئی حقدار قرض سے محروم نہ رہے کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے ایک سو ستاسی عرب مختص کیے میار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا دھو ٹھو پیغام کہا کراچی کے چھے بڑے منصوبوں پر ایک سو تین عرب سے زائد خرچ کر رہے ہیں غیر منظور شدہ سکیموں کی جلد منظوری لی جائے آئینی ترمیم کی منظوری سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی چھاسی ہزار پوائنٹس کی حد دبور ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سات پوائنٹس کا اضافہ چھاسی ہزار ستاون پر بند کراچی کے علاقے لیاری میں چار خواتین کا قتل ملسم نے عدالت میں اعترافیں جرم کر لیا بتایا ویڈیوز بنانے پر صرف بہن کو قتل کرنا چاہتا تھا ثبوت مٹانے کے لیے باقی خواتین کی بھی جان لی ملزم پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے عدالت نے آئیندہ سماعت پر ریپورٹ مانگ لی کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں سیٹیڈی کی کاروائی کلدم تنظیم کے تین دہشتگرد گرفتار ملزمان پولیس اہلکار کی شہادت میں بھی ملوث تھے لاہور پولیس کا اہلکار منشیات فروش نکلا دو ساتھیوں سمیت ڈرون کے ذریعے منشیات سمگل کرتے ہوئے سیالکورٹ سے پکڑا گیا پاک بحریہ کا کامیاب انصداد منشیات اپریشن دو ہزار کلو چرس تین سو ستر کلو آئی سور پچاس کلو ہرونزت بھارتی ساختہ نشاور گولیوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی اسرائیل کی ویشیانہ کاروائیاں جاری شمالی خزا کا محاصرہ بدستور جاری خان یونیس اور نصیرات پر بھی حملے چوبیس گھنٹوں میں تین تیس شہادتیں اسرائیل کی بیروت ائرپورٹ سمیت کئی مقامات پر بمباری گیارہ افراد جانبہاک حسبولہ کے اسرائیل کے شمالی علاقے پر راکٹ حملے ترک صدر طیب اردوان کے ناکید فتح اللہ گولن امریکہ میں انتقال کر گئے طویل عرصے سے علیل تھے فتح اللہ گولن انیس سو نینانوے سے جلاوطن تھے دو ہزار سولہ میں طیب اردوان کے خلاف بغاوت کے الزام میں شہریت بھی چھین لی گئی تھی امرجنگ ٹی ٹوینٹی ایشا کپ میں پاکستان شاہینز کی پہلی فتح امان کو ہزتے کھیلتے چوہتر رنز سے ارادیا ایک سو پچاسی رنز کے جواب میں امان ایک سو گیارہ رنز بنا سکی زمان خان کی دو وکٹیں فٹنس کی وجہ سے ڈروپ ہونے سے بہتر ہے آرام کر لیا جائے فخر زمان کی آسٹریلیا میں وائٹ بال سیریز کھیلنے سے معذرت پی سی بی سے دو ماہ کا آرام مانگ لیا پی سی بی قومی اپنر کے رویے سے ناہوش بادشاہوں کے کھیل پولو کے ذریعے بریسٹ کینسر کے خلاف آگاہی لاہور میں پولو ان پنگ کا آغاز انگلینڈ، میکسیکو، ایران اور ارجنٹینہ سمیت مختلف ملکوں کے گھرسواروں کی شرکت ہر ٹیم میں تین مرد اور ایک غیر ملکی خاتون جو کی شامل موسیقی